بسم اللہ الرحمن الرحیم نیبر اگین مہم کے تحت کاروائیوں کا آغاز خاتون پر تشتر کرنے والا ملجم گرفتار پتنگ بازی خونی کھیل اس کو نہیں چلنے دیں گے بی پی ریزوان عمر گوندل کا حکم زلے بھر میں پتنگ فروشوں کے خلاف کا روائی پتنگیوں اور دور برامت پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں اٹھاون ہزار آٹھ سو اٹھائیس ایم اجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار چوون کالز پر بربک ریسپونڈ کیا گیا جبکہ تینٹالیس ہزار دو سو چودہ کالز غیر ضروری کرا راتی گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک گواننگ کی خلافتزی پر پانچ ہزار آٹھ الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پر ٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے چار سو تین تیس مشکوک سرگرمیوں کی اپدرویشن دی اور شہر بانو آپ بہت بہادر ہیں مجھے آپ پر فخر ہے ایسو ایس چلڈن ویلیج میں رہائش پزید ننہے آیان کا ایس پی شہر بانو نکبی کے نام پیغام بولٹن کا حصہ پنجاب پولیس خواتین کے تحفظ اور حقوق کی فراہمی کے لیے پرازم ہیں آئی جی پنجاب کے ہدایت پر شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے نیور اگین اگاہی ووک کا انکات کیا گیا پنجاب پولیس خواتین کے تحفظ اور حقوق کی فراہمی کے لیے پرازم آئی جی پنجاب کی ہدایت پر شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے نیور اگین اگاہی ووک کے انکات کیا گیا لیبرٹی گھول چکر سے شروع ہونے والی ووک پولیس خدم مرکز گلبرگ میں اختتام ہوئی میڈم چیف منسٹر کے حکم کے اوپر نیور اگین یا اب نہیں کہ یہ مہم شروع ہو رہی ہے انہوں نے ریڈ لائنز کا اعلان کر دیا یہ کوئی عورت مارچ نامی ووک نہیں ہے صرف اور صرف اس بات کی ووک ہے کہ عورت کو اس کا حق دے دیجئے جو آپ کے مذہب نے دیا ہے نیور اگین کبھی نہیں دوبارہ یہ ایک میسیج نہیں ہے یہ ایک سلوگن نہیں ہے یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک فلسفی ہے یہ وہ نظریہ ہے جو دلوں میں بستا ہے یہ وہ فلسفی ہے جو کہ ہر ایک کی روح میں پینٹریٹ کر چکی ہے اور اب یہ جو نظریہ ہے اس دل سے نکل کے زبان تک آ گیا ہے ہاتھ تک آ گیا ہے اب بڑا کلیر ہے کیا پولیس کیا جنرلسٹ کیا میڈیا کیا لائر کیا ٹریڈرز کیا عالم کیا ٹیچر کیا ڈاکٹر ہر سفیر آف لائٹ سے تعلق رکھنے والے ایک ہی بات کر رہے ہیں نیور اگین اچھرہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک خاتون جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری اے ایس پی کل برگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیڈی پولیس آفیسر جو ہیں وہ اپنے کام کے بارے میں کتنی فوکس ہیں اور کتنی فیرلیس ہیں اور کتنی پروفیشنل ہیں یہاں پہ ہم نے یہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے تہیہ کیا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں وہ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ہونے دیں اگاہی واک میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے نامور شخصیات سیبل سوسائیٹی طلبہ اور طالپات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شرکان خواتین کے حقوق کے تحفظ اور سنفی جرائن کی روک تھامبارے بینرز اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے یہ واک اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم لوگ فروز پر روڈ سے چلے جہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا پاکستانی چوک تو واک بنتی ہے چار منٹ یا پانچ منٹ کی تو ہمیں بتایا جا رہا تھا تو اسی ہوتے جانے جتے عورت نے کیر لیا ہے سوال ہماری سوسائیٹی پہ یہ اٹھتا ہے کہ وہ شاپ کیپرز وہ کسٹمرز وہ لوگ جو اس چار اور پانچ منٹ کی واک کے فاصلے میں تھے وہ اس عورت کو بچانے کیوں نہیں گئے اور میرے خیال سے خواتین کی صحیح ازادی اور ان کو رائٹ تب ملتا ہے جب ان کو فینانشل اور اکنامک انڈیپینڈنس ملتی ہے خواتین کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ وہ یہاں پہ سیف ہیں ان کے کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سب ایک ہیں سب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں لڑکیوں کا اگر کوئی حراسہ کرتا ہے کوئی تشدد کرتا ہے تو اس کے لیٹیڈ بھی وہ پولیس ہم آئینی ٹائم ان کے لئے آویلیبل ہیں ہمیں ہمارے حق نہیں دیے جا رہے ہیں ہمارے لباس کو تو ترجیح دی جاتی ہے لیکن جو ہمارے حق کی بات ہے تو اس پہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں کلوس کیا جاتا ہے پنجاب پولیس خواتین کے خلاف ہر جرم پر زیرو ٹارلنس پولیسی پر کارپند ہے خواتین کسی بھی ہنگامی صورتحال کو فوری ریپورٹ کرنے کے لیے ویمن سیفٹی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں کیمرمین ابو ذر حاشمی کے ساتھ امران تاہر سیف سیٹی ٹی وی لاہور شہربانو آپ بہت بہادر ہیں مجھے آپ پر فخر ہے ایس ریس چیلڈن ویلائج میں رہائش پذیر بچے ایان کا کیا کہنا ہے آئے دیکھتی خوشاہ پولیس ان ایکشن نیبر اگن مہم کے تحت کا روائیاں شروع خاتون پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں اس ریپورٹ پر خواتین کو حراسہ کرنے اور مار پیٹ کرنے جیسے کافی واقعہ ترونما ہوتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ تھانا قائدہ باد کے حدود میں پیش آیا جہاں ایک اسما نامی خاتون گھر سے پورا کرکٹ پھینکنے باہر گئی تو ملزم ممتاز نے پرانی عداوت میں خاتون کو حراسہ کیا اور مارا پیٹا مقامی پولیس کو جیسی واقعہ ریپورٹ ہوا تو فوری کاروائی کٹتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درش کیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کیا ملزم کے خلاف مزید قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے عورتوں پر تشدد کرنا ذہنی اور جسمانی طور پر حراسہ کرنا قانون جرب ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو اس کی اطلاعات تھانا میں قائم وومن ہیلپ ڈیسک پر دیں انشاءاللہ خوشہ پولیس آپ کو تحفظ فرام کرے گی اور ایسے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وائلنس اگینسٹ وومن نیور اگین پولیس آپ کو دیکھ رہی ہے ادھر رحمیان خان میں ڈی پی ریز وانو مرگوندل کا کائٹ فلائنگ آرڈیننس پر سختی سے عمل درامت کروانے کا حکم پتنگ بازی خونی کھیل ہے جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں پتنگ سٹی سیڈوین پولیس نے پتنگ اور دور کی فروغ میں ملوث ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا بی پی ریز وانو مرگوندل کا کہنا ہے کہ پتنگ سازے اور اس کی خرید و فروغ پر حکومت پنجاب نے پبندی آیت کر رکھی ہے پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کو کسی صورت چلنے نہیں دیں گے محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کے ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکار کیا گیا ہے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو دو ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو انتیس پنجاب یونیورسٹی میں ایک سو اٹھارہ اور سیف سٹی س اتھارٹی میں ایک سو پندھنہ ریکارڈ کیا گیا بلا شوہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رہیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائب پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیو سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز سے مطالق اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی